اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں حکومت نے ساٹھ روز میں قوم کو اربوکہ مگروز بنا دیا ہے نیب سیاست زدہ ہو چکا ہے شہباز شریف کو بلایا ساف کمپنی میں اور گرفتار کالیا آشیانہ کیس میں حالانکہ ہم ذمہ دار پوزیشن کرنے والے لوگ ہیں دیکھیں یہ تو پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے یہ اپنا غریب آدمی کے سواری تھی میٹرو بس اس کے قرائے بڑھا دیئے گئے بجلی کے قرائے بڑھا دیئے گئے سن تھی جو گیس ہے اس کے قرائے بڑھا دیئے گئے فارمرز کی جو سبسٹی تھی 21 ارب روپے کی وہ ان سے چھین لی گئی آج اپنا جو ہے وہ آئیم ایف پاس جا رہے ہیں اور کل انٹرویو میں کہا کہ ہم ڈیسپریٹ ہیں ہمیں پیسے چاہیے اوہ بھئی آپ ہی کہتے تھے نا کہ ہم آئیم ایف پاس جائیں گے تو نہیں جائیں گے ہم خودکوشی کر لیں گے لیکن آئیم ایف پاس نہیں جائیں گے اب کس مو سے آپ دنیا کے سامنے پاکستان کے دکھڑے دوتے ہیں کوئی اپنا معاشی حالات اگر پاکستان کے دگرگوں ہیں عزت سے بات ہوتی ہے اور آپ پھر انٹرویو دے کے مکر جاتے ہیں گزارش یہ ہے کہ پاکستانی قوم ہے اور تمام اپنا آپوزیجن جماعتوں کو تشویش ہے جو ہمارے معاشی حالات ہیں جس طرح یہ اپنا جو ہے وہ عمران نیازی صاحب پریس کانسل میں کہتے ہیں پچاس لوگوں کو گرفتار کروں گا آپوزیجن میں مجرم بیٹھے ہیں تو ان کی زبان ان کو مبارک ہو چوہان صاحب جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں نا ان کا جواب دینا بھی میں حدت کے عزت سمجھتا ہوں ان کو ان کی زبان مبارک ہو اور دیکھئے گا کہ یہ جتنا زیادہ ان کی موہ سے پھول جڑیں گے اتنا زیادہ لوگ ان کا اتصاب کریں گے اور ہماری سیاست میں نا اب لوگ اپنا جو ہے نا مچوریٹی کے دب جا رہے ہیں تو یہ ادھر فواد چودری صاحب ہیں اور ادھر چوہان صاحب ہیں عمران نیازی کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے جو کمیٹی بنی ہے اس کی فارمیشن کے اوپر اپنا نکتہ نظر بتائیں گے میں نے آپ کو کہا ہے اور اس کی جو فائنڈنگ آئیں گی اس کو کس لگا سے دیکھیں گے اور آپ کے ممبر اس کمیٹی میں جائیں گے میں پرویز الائک کی بنی ہوئی جالی کمیٹی کو بسترت کرتا ہوں ہمارا کوئی ممبر اس کمیٹی میں نہیں جائے گا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جہاں پر دس ممبر تریجری بنچز کے حکومتی بنچز کے ہو اور صرف دو ممبر جو ہیں اپنا اوپوزیشن کے ہو اور بات یہ نہیں ہے بات ایک کمیٹی کس چیز کی میں تو آج قوم کو بتا دیا کہ جو کل فوٹیج ویڈیو فوٹیج میں نے دی ہے وہ صحیح ہے اور سپیکر پنجاب اسیملی کے جھوٹ کو بے نکاب کر رہی ہے میری میڈیا سے گزارش ہے کہ ہم ذمہ دار اوپوزیشن کرنا چاہتے ہیں ہمارا ووٹ چوری ہوا بارہ ووٹ چوری اس کے بعد ہم ایوان کا حصہ بنیں